السلام علیکم آج مجھے میڈیا کے ذریعے پتا چلا ہے کہ اسفن دیار ولی خان نے جو ہرجانے کا کیس کیا تھا میرے خلاف عدالت نے ایک طرفہ فیستہ سنا دیا ہے میں وضاحت کروں کہ مجھے تین چار مہینے پہلے ایک لیٹر آیا تھا اس میں مجھے انفارم کیا گیا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ نے میرے خلاف ہرجانے کا کیس کیا ہے میں نے وہ لیٹر کانونی مشاورت کے لیے بھیجا تھا اور مجھے یہی کہا گیا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی کانونی نوٹس ملے اور تاریخ اس میں بتائی گئی ہو عدالت میں تو پھر ہم پیش ہوں گے لیکن میں وضاحت کروں کہ مجھے کسی قسم کا کانونی نوٹس آج تک نہیں ملا مجھے تو کیس کے منرجات کے بھی ابھی تک پورا علم نہیں جو کچھ مجھے پتا چلا ہے میڈیا کے ذریعے پتا چلا ہے تو میں انشاءاللہ اسی عدالت سے رجوع کر کے اپنا حق دفاع ثابت کروں گا میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی الزام نہیں لگایا تھا ایک صحافی کے سوال پر میں نے عظم ہوتی مرہوم کے بیان کا حوالہ دیا تھا جو انہوں نے اسفندیار ولی خان کے بارے میں کہا تھا اب مجھے نہیں پتا کہ اسفندیار ولی خان نے عظم ہوتی مرہوم کو کوئی کانونی نوٹس دیا تھا اس بیان پر یا نہیں مجھے اس کا علم نہیں کیونکہ عظم ہوتی عوامی نیشنل پارٹی کے ایک اہم رہنما تھے مرکزی عدیدار تھے اور اسفندیار ولی خان کے گھر کے بھی اہم فرد تھے تو میں نے ان کے بیان کا حوالہ دیا تھا میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ ہوا ہے یک طرف ہے اس پر مجھے افسوس ہے اور انشاءاللہ میں حاکے دفاع رکھتا ہوں اور میں اسی عدالت سے انشاءاللہ رجوع کروں گا میں نے جو کچھ کہا ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ عظم ہوتی مرہوم کے بیان کا حوالہ دے کر کہا تھا اور میں اس پر آج بھی قائم ہوں